ایبریون ویڈیو آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہے کہ مسکت اومان بزنس کے لحاظ سے اچھا ہے یا جوب کے لحاظ سے اچھا ہے ہمیں مسکت اومان میں آ کے بزنس کرنا چاہیے یا جوب کرنے چاہیے تو اس کے حوالے سے میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا کہ آپ بزنس کرتے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو سٹیبل ہونے میں اور اگر آپ جوب تلاش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے تو ویڈیو کو دیکھیں گا شروع سے لے کے آخر تک سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مجببولیے گا تو بات کرتے ہیں جوب کے حوالے سے کہ اگر آپ مسکت اومان میں جوب کے حوالے سے آنا چاہتے ہیں جوب کے حوالے سے میں دو چیزیں بتاؤں گا کہ جو گریجوئیٹ ہیں ان کو کتنا ٹائم لگے گا یہاں پہ جوب ڈھونڈنے میں اور جو لیبر طبقے کے بندے ہیں ان کو کتنا ٹائم لگے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریجوئیٹ بندے کی اگر آپ مسکت اومان میں یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں اپنا کسی بھی سٹیٹس کا ویزا جیسے بزنس ویزا پہ آتے ہیں انویسٹر ویزا پہ آتے ہیں یا کسی اور کیٹاگری کے ویزے پہ آتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں اپنی کنٹری میں بیٹھ کے کہ میں وہاں پہ جا کے جوب ڈھونڈ دوں گا اس میں بھی دو اپشنیں ہیں جوب ڈھونڈنے کی سب سے پہلی اپشن یہ ہے کہ آپ آتے ہیں ویزا کی ریلیشن کے آپ ویزا لگوا لیتے ہیں کسی بندے سے بھی آپ ویزا لے لیتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اور آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ خود سے جوب ڈھونڈتے ہیں جب آپ خود سے جوب ڈھونڈتے ہیں تو اس کے اندر میکسیمم آپ کو دو سے تین مہینے لگ جاتے ہیں جو گریجویٹ بندہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے کوئی نالیج ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو دو سے تین مہینے خود سے جوب ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے اگر آپ کسی ریلیشن والے بندے سے جو پہلے سے ہی یہاں پہ سیٹل ہے اس کی سٹیولمنٹ بنی ہے یہاں پہ اور اس کو کافی ٹائم ہو چکا ہے اس سے ویزا لیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کمنٹمنٹ کرتا ہے کہ بھائی جان جی یہاں پہ جوپ ہے یا آپ اس جگہ پہ اپلائے کریں تب وہ ویلنگوڈ ہے کہ آپ وہاں پہ اپلائے کر کے پاکستان سے ہی یا دوسری کنٹری سے اپلائے کر کے ہی یہاں پہ ٹیول کرتے ہیں اس امان کنٹری کے اندر اس میں آپ کا کافی ٹائم بچ جاتا ہے میکسیمم ایک سے دو مہینے کے اندر اگر کسی بندے کا یہاں پہ ریلیشن ہے یہاں ریلیشن کی بہاب پہ جوپ آپ کو جلدی مل جاتی ہے جس طرح میرا اگر ریلیشن ہے ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں پہ اپلائے کرو یہاں پہ آپ کو جوپ مل جائے گی یا آپ یہاں پہ جا کے ٹائے کرو تو آپ کو جوپ مل جائے گی اس میں آپ کا کافی ٹائم بچ جاتا ہے اگر آپ خود سے آپ کے پاس سکیل ہے نولیج ہے پڑے لکھے ہیں گریجوئیٹ ہے آپ خود سے ڈھونڈتے ہیں تو ڈھونڈنے میں میکسیمم آپ کو دو سے تین مہینے لگ جائیں تو جو لیبر طبقے کے بندے ہیں جو مطلب کہ نورمل ہے میڈل پاس ہیں تو ان کو میکسیمم اگر وہ ریلیشن سے لیتے ہیں وہ تب بھی اس میں دو تین مہینے لگتے ہیں کیونکہ اس میں جوب ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ آپ کے مطابق کہاں پہ اور کون سی جوب ہے اور اگر وہ خود سے ڈھونڈتے ہیں تو اس کے اندر بہت بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ کا میکسیمم پانس سے چھ مہینے لگ جاتے ہیں یہاں پہ جو لیبر طبقے کے بندے ہیں ویزا لگوا کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم خود سے یہاں پہ جوب ڈھونڈیں گے جوب کے لحاظ سے یہاں پہ سیلریز بھی اچھی ہیں آپ کے سکل پر ڈھونڈ کرتا ہے جیسے لیبر طبقے میں آپ کسی بھی شاپ وغیرہ پہ یا کہیں اور پہ کام کرتے ہیں تو ایک سو چالیس ایک سو پچاس ریال کے درمین آپ کو سیلریز ملتی ہے اگر آپ پڑے لکھے ہیں گریجیوئیٹ ہے پی ڈیو وغیرہ میں جوب کر رہے ہیں اچھی لوکیشن پہ آپ جوب کر رہے ہیں اچھی کمپنی میں جوب کر رہے ہیں تو میکسیمم دو سو سے لے کے تین چار سو ریال تک آپ کی سیلری پیکیج وہ دے دیتے ہیں اس کے بعد میرا بھائی بزنس کے حوالے سے مسکت امان کس طرح کی کنٹری ہے بزنس کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ ابھی کافی بندے جو ہیں اپنی الللسی اپنی ایس پی سی کمپنیز بنا کر یہاں پہ بزنس بنا رہے ہیں اپنا بزنس کر رہے ہیں ابھی بزنس کے لحاظ سے اگر آپ یہاں پہ کسی بھی قسم کا بزنس کرتے ہیں یہاں پہ ہر بزنس کر سکتے ہیں سوائے آپ لانڈری شاپ کے کار واش کے ہمام کے اپنی الللسی پہ یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے پروپٹی وغیرہ کا کام یہاں پہ اپنی الللسی جو آپ نے بنائی ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ آپ سارے کام یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی مسکت امان کے اندر کسی بھی قسم کی کسی بھی کٹیگری کی الللسی ثرڈ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، فورت گریڈ کی الللسی بناتے ہیں اور یہاں پہ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو نائنٹی فائیف پرسنٹ چانسیز ہیں کہ آپ اس کام میں گروہ کریں گے فائیف پرسنٹ چانسیز ڈاؤن ہونے کے وہ ہیں کہ آپ اگر اپنے کام کو لے کے سیریز نہیں ہیں آپ سست ہیں اپنے کام کو لے کے تو آپ کی لا پروائی اور آپ کی سستی کی وجہ سے ہی وہ فائیف پرسنٹ جو آپ نے کام سٹارٹ کیا ہے وہ آپ کو ڈاؤن لے کر آئے گا ادروائز آپ کوئی بھی کام یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہو تو میکسیمم آپ کی سیٹلمنٹ بننے میں دو سے تین مہینے آپ کے بزنس کو سیٹلمنٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور جی سی سی مسکت امان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو پروفٹ ہی دیتی ہے وہ فائیف پرسنٹ جو میں نے بتایا ہے آپ کی لا پروائی اور سستی کی وجہ سے آپ اپنے کام کو ڈاؤن لے کر آتے ہیں ادروائز آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں یہاں پانی کا بزنس کرتے ہیں وارٹر کمپنی کھولتے ہیں اس کے بعد آپ پلمبری کی دکان بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں ٹرانسپورٹ میں میں آپ کے بات کلیر کروں کہ اگر آپ خود کا اپنا ٹرک لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں خود چلاوں گا ایک تو اس میں آپ کو سیم سے ویزا چاہیے ہوگا دوسرا آپ ساٹ ٹن سے نیچے جو ٹرک ہے وہ نہیں چلا سکتے ساٹ ٹن سے اوپر جتنے بھی ٹرک ہیں آپ ڈرائیو خود کر سکتے ہیں ساٹ ٹن سے نیچے صرف یہاں امانیوں کو علاؤ ہے خارجی بندہ ساٹ ٹن سے نیچے کوئی بھی بڑی گاڑی نہیں چلا سکتا اور ساٹ ٹن سے اوپر اگر آپ کوئی گاڑی چلاتے بھی ہیں تو اس کے لیے آپ کا ویزا سیم ہونا چاہیے آپ کا لیسنس ہونا چاہیے بڑی گاڑی کا چھوٹے لیسنس پہ آپ بڑی گاڑی نہیں چلا سکتے ابھی مسکت امان کے اندر لوگ چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹ کر کے اپنی اللیل سی بنا کے ایس پی سی بنا کے بیٹھے ہوئے اور جو بہت ہی پروفٹ میں جا رہے ہیں مسکت امان بزنس کے لحاظ سے بہت بیسٹ ہے اگر آپ یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس تجربہ ہے کام کا اور آپ یہاں پہ کام کو لے کے بہت سیریس ہیں تو مسکت امان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ آپ کو کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں وہ آپ کو گروہ کرتا ہے اگر آپ اس کام میں گھس جاتے ہیں اس کام کا آپ کو بہت زیادہ تجربہ ہے اگر تجربہ نہیں بھی ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو یہ سٹیبلمنٹ اپنی بنا کے دیتا ہے بزنس کے لحاظ سے دیکھا جائے مسکت امان بہت بیسٹ پلیس ہے بہت بیسٹ کنٹری ہے بزنس کے لحاظ سے یہاں پہ ابھی بہت لوگ موو ہو رہے ہیں اپنی ایل ایل سی بنا رہے ہیں ایس پی سی کمپنیز بنا رہے ہیں بزنس کے لحاظ سے آپ آئیں اپنے کام کی سیٹلمنٹ بنائیں اور جوب کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ اگر جو بندہ پڑا لکھا ہے تو اس کو دو سے تین مہینے لگتے ہیں اور جو پڑا لکھا نہیں ہے نوروال بندہ ہے لیبر طبقے کا تو پانچ سے چھ مہینے اس کو کام ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اگر آپ ریلیشن کے بہاب پہ کسی سے کام کرواتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے اور پاکستان سے بیٹھ کے ہی آپ کمنٹمنٹ کر کے آتے ہیں کہ بھائی جن میں نے وہاں پہ کیا کام کرنا ہے اور میرے لیے کون سا کام ہے آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں آپ کا جاننے والا ہوتا ہے آپ اسے تھوڑی بات کریں اگر وہ پرانا ہے اگر وہ نیا ہے تو اس کے لیے بھی مشکل بنتی ہے اگر میرا بھائی یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ دونوں اپشنوں میں سے کون سی اپشن چوز کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا مزید انفرمیشن کے لیے پروفائل میں آپ کو میرا نمبر مل جائے گا اپنا خیال دکھیں گا جزاک اللہ خیال